ناظرین آداب 24 فرودی 2022 مطابق 22 رجب کے عوض نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے عوض نامہ میں شاہ اہم خبروں کے مطابق اتا پردیش اسمبلی انتخابات کے چوتے مرحلے کی بوٹنگ آج مکمل ہو گئی نوزلے کی کل 69 اسمبلی سیٹوں پر 624 امیدوار انتخابی میدان میں تھے جن کے مستقبل کا فیصلہ 60 فیصد سے زائد بوٹنگ کے ذریعے ہوا جس کا اعلان 10 مارچ کو ہوگا چوتے مرحلے کی بوٹنگ میں نوزلے شامل رہے اس میں پیلی بیت، لکھینپور کھیری، سیتہ پور، ہردوئی، انناو، لکھنو، رائبریلی، باندہ، فتح پور کے سبھی اسمبلی حلقے شامل تھے موصول اطلاع کے مطابق انناو میں صدر کوتوالی کے کروون گاؤں میں جیشری رام کہنے پر ہنگامہ ہو گیا بی جے پی کے حامی دیپک سنگھ نے ووٹ ڈالنے کے بعد جیشری رام کا نعرہ لگایا جس کے بعد جواب میں ایس پی کے حامیوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے نعروں کی گونج کے ساتھ یہ گروپ ایک دوسرے سے ٹکرا آ گئے بوت کے باہر کئی راؤنڈ فائرنگ کے بعد پولیس دو افراد کو حراست میں لے لیا ہے بتادے کی پیلی بیٹ میں سب سے زیادہ 67.16 فیصد ووٹنگ ہوئی لکھینپور کھیری 65.54 فیصد کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا اور لکھنوزلے میں 61 فیصد ووٹ ڈالے گئے ایک اور خبر کے مطابق انفورسمنٹ ڈیروک ٹریٹ نے آج مہاراش کے وزیر نواب ملک سے کئی گھنٹے کی پوچھتاش کے بعد انہیں گرفتار کر لیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق بوت کے روز انڈرورڈ ڈانڈ ڈاؤد ابراہیم سے منسلک معاملے پر نواب ملک سے پوچھتاش کی گئی تھی بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے ایڈی کی ٹیم صبح ان سی پی لیڈر اور مہاراش کے وزیر نواب ملک کی رہائش پر پہنچے تھی اور انہیں اپنے ساتھ ایڈی دفتر لے گئی تھی نواب ملک سے ہوئی پوچھتاش پر مہاراش حکومت نے اعتراض ظاہر کیا ہے اور مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے مہاراش حکومت نے نواب ملک کی گرفتاری پر اعتراض کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا دریاسنا مہاراش کے کابینہ کے وزراء عجید پوار حسن مشرف دلیپ پارٹل اور راجیش ٹوپے نے مستقبل کے لاعمل پر شرط پوار کے گھر پر میٹنگ کی اس میں ان سی پی نے نواب ملک کا استیفہ قبول نہ کرنے کا فیصلہ لیا شرط پوار کی صدارت میں ہوئی میٹنگ میں کہا گیا کہ ہم بی جی پی کے سامنے نہیں جھکیں گے کہا جا رہا ہے کہ ٹی ایم سی سربراہ ممتہ بینرجی نے بھی مشورہ دیا تھا کہ ان سی پی کو نواب کا استیفہ قبول نہیں کرنا چاہیے کرنا تک ہائی کورٹ میں ہجاب کیس کی سماعت نوے دن بھی جاری رہی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ریتو راج عوستی نے واضح طور پر کہا کہ اس وقت تعلیمی داروں میں ہجاب پر پابندی صرف طلبہ پر لاغو ہے نہ کہ وہاں گی خواتین اسازہ پر پتا دے کہ کرناٹک کے ایک پرائیوٹ کالج کی ایک گیسٹ لیکچرر نے اس وقت استیفہ دے دیا تھا جب ان سے مبینہ طور پر ہجاب نہ پہننے یا کوئی مذہبی علامت ظاہر نہ کرنے کو کہا گیا تھا چیف جسٹس نے حکم کی فضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف ان سکولوں اور کالجز کے لیے ہے جہاں یونیفارم کا تعیون کیا گیا ہے اگر یونیفارم مقرر ہے تو انہیں اس پر عمل کرنا ہوگا چاہے وہ ڈگری کالج ہو یا پی یو کالج سپریم کورٹ نے بت کو دسویں اور باروی جماعتوں کی سی بی ایس ڈگر بورڈ امتحانات آف لائن کرانی کی تجویز کو منظوری دے دی ہے سپریم کورٹ نے وجہ وزہ آف لائن امتحانات کے خلاف دائر عرضی کو لاکھوں طلبہ میں بھرم پھیلانے کی کوشش قرار دیتا ہوئے ہر جانے کے انتباع کے ساتھ اسے خارج کر دیا عرضی میں دلیل دی گئی تھی کہ کوویڈ نائنٹی کی وجہ سے فیزیکل کلاسز کا انعقاد نہیں کیا جا سکا ایسے میں طلبہ کو آف لائن امتحانات کے انعقاد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ اپنے نتائج یعنی ریزلڈ کی بابت شدید دباؤ میں آ سکتے ہیں مرکزی حکومت نے بت کو سپریم کورٹ کے سامنے دعویٰ کیا کہ لون فراد اور منی لارڈنگ سے متعلق جرائم کے معاملوں میں بینکوں کو اٹھارہ ہزار کروڑ روپے لوٹ آئے گئے ہیں یہ رقم فرار سنتکار ویجہ مالیہ نیروموڈی اور میہول چوکسی کے معاملوں سے متعلق ہے جسٹس اے ایم کھانولکر کی سربراہی والی بنچ کے سامنے مرکزی حکومت کی طرف سے پیش سولی سیٹر جنرل تشار مہتا نے بینکوں کو لوٹ آئے گئے رقم کے بارے میں اطلاع دی اور دنامہ میں شاید دلے کی خبروں کے مطابق فیکلٹی آف آرٹس علیہ کا مسلم یونیورسٹی کے انگریزی جنرل کے شمس رحمان فاروقی نمبر کا وائس چانسرر پروفیسر تاریخ منصور نے آج خصوصی تقریب میں اجرا کیا اس موقع پر فیکلٹی آف آرٹس کے دین پروفیسر سید محمد حاشم سابق دین پروفیسر ایسن زیبا پروفیسر ایم شافع قدوائی پروفیسر علی محمد نقوی جنرل آف فیکلٹی آف آرٹس کے ایڈیٹر پروفیسر محمد آسیم صدیقی اور جوائن ایڈیٹر ڈاٹر محمد ساجد الاسلام اور ڈاٹر وسیم مشتاق موجود تھے پروفیسر تاریخ منصور نے اس موقع پر کہا کہ شمس رحمان فاروقی کی عظیم علمی قدمات کو یہ ایک مناسب قراج تحسین ہے خصوصی نمبر میں اردو کے نامور نقاد شاعر ناول نگار اور ایڈیٹر شمس رحمان فاروقی کی علمی عدبی تنقیدی اور تخلیقی قدمات کا احاطہ کیا گیا ہے اردو مرکز سہارنپور اور بزبین اشتر سہارنپور کے جانب سے ایک شام عبدالحق سہر مدفن نگری کے نام آراستہ کی گئی جس میں مقامی شورہ کے علاوہ بیرون سہارنپور کے شورہ قدبہ صحفی حضرات نے خاصی تعداد میں شرکت کی صدارت سید التفات خسین بقا اور ندامت کے فرائد اردو مرکز سہارنپور کے سیکریٹری خرم سلطان نے انجام دیا ہے اس موقع پر عبدالحق سہر مدفن نگری کے شہری مجموعے نوید سہر کا اجراء بدست اکمل امام عبداللہ راہی سکندر حیات خرم سلطان سید التفات خسین ڈاکٹر صداقت دیومندی آسن پیزادہ اور اردو مرکز سہارنپور و بز بنشتر سہارنپور کے کارکنان اور احتداران کے دست مبارک سے عمل میں لائیا گیا پروگرام کے آخر میں پروگرام کنوینر خرم سلطان اور اشرف حلال نے مہمانان کا شکریہ ادا کیا ریاست کے شہر نویڈا کے سیکٹر ستہتر میں واقع انترکش کینوال سوسائٹی میں ایک بیٹی نے اپنی ماں کو سر پر روٹی بنانے والے طوے سے مار کر قتل کر دیا بتایا جاتا ہے کہ کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا جس کے بعد بیٹی نے اپنی ماں کے سر پر طوا دے مارا جس کے بعد وہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئی زخمی خاتون کو علاج کے لیے قریبی ہسپتال میں داخل کیا گیا جہاں ڈاکٹر نے انہیں مردہ قرار دے دیا پولیس کے مطابق مقتول کی بیٹی نابالغ ہے اور دونوں میں اکثر جھگڑا رہتا تھا پولیس نے نابالغ لڑکی کو ناری نکیتن بھیج دیا ہے مولانا شیخ رضا شاکری نے مدرسہ حسینیہ بڑا گاؤں گھوسی زلامہوں میں منقض ایک جلسے میں طلبہ و اسازہ سے خطاب کے دوران کہا کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اثر حاضر میں جو برق رفتاری کے ساتھ تبدیلیاں اور ترقنیاں ہو رہی ہیں وہ دراصل علم کی مرہون منت ہیں اور ہر گزرتے ہوئے اہد و اثر کے ساتھ علم کی ضرورت اہمیت اور افادیت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جائے گا اسی کے دوش بدوش ملک ملت اور قوم معاشرہ کی تعمیر تطہیر کا کام بھی شدت سے محسوس کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا جن کے لئے بہترین ذریعہ علماء دین اور دینی مدارس ہیں بلا شما دینی مدارسے اسلام کے مضبوط قلعے ہیں ان کی بنا بقا اشد ضروری ہے ایشیا کی عظیم دینی دانشگاہ دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمی مولانا محمد صفیان قاسمی نے ادارہ کے شعبہ انگریزی میں داخلہ شروع کیے جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سال روہ میں فضلہ دارالعلوم وقف دیوبند کے علاوہ دیگر مدارس کے فضلہ کی درخواستیں بھی برائے داخلہ شعبہ انگریزی میں قبول کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ شعبہ انگریزی کے داخلہ امتحان میں شرکت کے لئے کسی بھی ادارے سے دور حدیث میں اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کرنا شرط ہے اگر نمبروں کا اوسط کم ہوگا تو ان کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی ملانا محمد صفیان قاسمی نے بتایا کہ جن کی درخواستیں ضابطے کے مطابق ہوں گی ان کا تحریری امتحان بائش شوان المکرم چودہ سو تیتالیت حجری کو منقید ہوگا ظلہ بارہ بنکی کے رامسن ہی گھاٹ میں ایک عوامیر علی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آدم نے کہا کہ سمالوازی پارٹی اور بہجن سمالوازی پارٹی نے اپنے اپنے میادے کار میں لوگوں کے لئے ترقی کی توقعات کو ہی محدود کر دیا تھا اور آپ کو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے بھی ترسا دیا تھا انہوں نے کہا کہ یاد رہے کہ اتر پردیش میں جاری یہ انتخابات یو پی کی ترقی کے ساتھ ہی ملک کی ترقی کے لئے بھی اتنے ہی اہم ہیں انہوں نے اپوزیسن کو حدف ترقید بناتے ہوئے کہا کہ یہ خاندانی لوگ چاہتے ہیں کہ غریب ہمیشہ ان کے پہرچ ہوئے ان کے اردگید گھومتا رہے مسلم خواتین اور ان کو درپیش مسائل کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے اپوزیسن کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ اپنے ووٹ بینک کی وجہ سے ان لوگوں نے مسلم بیٹیوں کی زندگی کی پہار جیسی دیقتوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا بہت دن سماعت پارٹی سپریمیو مایوٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی پارٹی کو سبھی طبقات کی حمایت ووٹ کی شکل میں مل رہی ہے اور انہیں پورا اعتماد ہے کہ سال دو ہزار سات کی طرح اس اسمبلی اتخابات میں بھی ان کی پارٹی مکمل اکسجد کے ساتھ حکومت سازی میں کامیاب ہوگی مایوٹی نے چلڈن پیلس سکول میں واقعے پولنگ سینٹر پر ووٹنگ کرنے کے بعد میڈیا نمائندوں سے باتچیف میں کہا کہ سماجوازی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی اپنی اپنی حکومتیں بنانے کا دعویٰ ضرور کر رہی ہیں لیکن ایس پی کے تئی سماج کے تمام طبقات کے رجحان سے انہیں لگتا ہے کہ بی ایس پی سال دو ہزار سات کے اسمبلی انتخابات کی طرح اس بار بھی مکمل اکسجد کے ساتھ حکومت بنائے گی راج سبھا ایم پی اور اتر پردیش آپ کے انچارج سنجھے سنگھ نے آج جونپور میں انتخابی جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی شمشان کی بات کرتی ہے لیکن ہم اچھی تعلیم اور اسپتال کی بات کرتے ہیں سنجھے سنگھ نے عوامی جلسے کو خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے ووٹ کرنے کی اپیل کی انہوں نے تشہیر کے دوران لوگوں کو کیجیوال گارنٹی اور عام آدمی پارٹی کے منشور کے بارے میں بھی بتایا انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کی حکومت بننے پر وہ یو پی کے لوگوں کو مفت بجلی کا تحفہ دیں گے جس کے بارے میں آگ تک کسی حکومت نے سوچا بھی نہیں تھا راشتوازی کانگریس پارٹی کے سیدر لیڈر اور سابق ایمیل سی سراج مہدی نے دعویٰ کیا ہے کہ اتر پردیش میں سماجوازی پارٹی اتحاد کی مکمل اکثریت کے ساتھ اکھلے شیادوں کی قیادت میں حکومت بنے گی شیعہ کالیج میں بود کو میڈیا نمائندوں سے بات چیت میں سماجوازی پارٹی اتحاد کو ان سی پی کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان سی پی اس پی کے ساتھ مل کر یو پی اسمبلی میں انتخابات لڑ رہی ہے اور اس پی اتحاد مکمل اکثریت سے یو پی میں حکومت بنا کر لا قانونیت کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی شرط پوار نے جس طرح مہاراش سے بی جے پی حکومت کو اکھار پھیکا ہے اسی طرح سماجوازی پارٹی سمیت دیگر اتحادی پارٹیوں کے مدد سے یو پی میں بھی بی جے پی حکومت کو بدخل کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے کانوریس کی جنرل سیکریٹی پرنکا گانزی وارڈرہ نے بودھ کو کہا کہ سرمایہ داروں کے فکر کرنے والی بی جے پی حکومت نے غریبوں کی مالی حالت کی بہتری کے سمت میں کوئی کام نہیں کیا امیٹھی میں پرنکا نے ایک انتخابی ریلی میں کہا کہ مرکز اور اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت ہوتے ہوئے بھی ریاست میں بی روزگاری ایک بڑا مسئلہ بن گئی ہے جہاں بارہ لاکھ سرکاری اسامیاں خالی ہیں کیا حکومت کو بی روزگار دکھائی نہیں دیتے نوٹ بندی اور جی ایسٹی کا ذکر کرتے ہوئے پرنکا گانزی نے کہا کہ اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے روزگار بند ہو گئے ہیں جس کا سیدھا اثر عام لوگوں پر پڑھ رہا ہے عوض نامہ کے جہانمہ صفحے پر شائر رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے روس پر پابندیوں اور روسی حملے کے خلاف یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھنے کے اعلان کے بعد چین نے امریکہ پر یوکرین کے تنازے پر تناؤں بڑھانے اور خوف و حراز پھیلانے کا الزام آئد کیا ہے چین نے ایسے وقت میں یوکرین سے مطالق محتاط رویہ اختیار کیا ہوا ہے جب روس نے سرحدوں پر ہزاروں کی فوج اکھٹی کر لی ہے اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے اس بات پر زور دیا تھا کہ یہ پابندیوں کا محض پہلا مرحلہ ہے اگر روسی صدر ورادمیر پوتین نے مشرقی دونباز کے علاقے میں اپنی فوجوں کو علاقوں سے آگے بڑھایا تو پابندیاں مزید بڑھا دی جائیں گی بہرین کے شیعہ مسلمانوں کے قائد نے آل خلیفہ حکومت کی جانب سے خواتین کی گرفتاریوں کے مضمت کی ہے العالم کے رپورٹ کے مطابق بہرین میں آل خلیفہ حکومت نے چودہ فروری کے انقلاب کے بعد خواتین کی گرفتاریوں میں تیزی لاتے ہوئے ایک فعال اور سرگرم بہرینی خاتون فضیلہ عبد الرسول کو گرفتار کیا بہرین کے شیعہ مسلمانوں کے قائد شیخ عیسیٰ قاسم نے ٹوٹ میں فضیلہ عبد الرسول کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے آل خلیفہ کی حکومت کو روب اور وحشت پھیلانے انسانی اقدار کو پامال کرنے اور سرگوبی کی پالیسی کو ترک کرنے کی تاقید کی بہرین کی ایک بڑی سیاسی جمعیت الوفاق نے بھی ملک کی خواتین خاص طور سے قیدی خواتین کی خلاف غیر انسانی اقدامات کی مدمت کرتے ہوئے کہا کہ آل خلیفہ کی حکومت نے تمام انسانی اخلاقی اور اسلامی اقدار کو پاؤں تلے راؤن ڈالا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینجر رہنما اور سابق ممبر پارلیمنٹ رحمان ملک کا بدھ کو اسلام آباد میں کرونا وائرس سے انتقال ہو گیا ان کی عمر ستر سال تھی میسٹر ملک کو ماہرمہ کے آوائل میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد طبیعہ زیادہ بگلنے کی وجہ سے وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا ان کی صحت میں گراوٹ آنے کے بعد انہیں اسلام آباد کے نیجی اسپتال کے انتہائی نگہ داشت یونٹ پر داخل کرائے گیا ان کے پھیپڑے کرونا سے بری طرح متاثر ہو گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تھی میسٹر ملک کے بہتیجے وقاس ملک نے بتایا کہ سابق رکھنو پارلیمنٹ کی نماز جنازہ جمعرات کو دھائی بجے اسلام آباد کے اچ آٹھ سیکٹر میں واقعہ مسجد میں ادا کی جائے گی ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مذاکرات برائے مذاکرات قابل قبول نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ویانہ مذاکرات میں ایران نے کافی نرمی کا مظاہرہ کیا ہے اور ایران سمجھتا ہے کہ حتمی سمجھوتے کے لیے وقت کے تعین کا اختیار مغربی فریق کے پاس ہے تاکہ وہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کر کے حتمی سمجھوتے کے حصول کو ممکن بنا سکے انہوں نے کہا کہ مذاکرات برائے مذاکرات قابل قبول نہیں ہیں بلکہ ایک اچھے معاہدے کے لیے مذاکرات قابل قبول ہیں وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ ایران بیانہ مذاکرات میں سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے جبکہ مغربی فریقوں نے مذاکرات میں بار بار سخت مراحل میں اعلان کیا ہے کہ وہ مذاکرات کی میج چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے سعودی عرب کے ایک پقامی سیاء محمد تامی اسیری نے مملکت سعودی عرب میں یوم تاسیس منانے کے لیے دو سو انتالیس کلومیٹر کا پیتل سفر کیا پقامی اخبار کے مطابق تیتالیس سالہ تامی اسیری جازان کے علاقے سے روانہ ہوا اور محائل اسیر گورنری پہنچا جہاں گورنر علی ابن ابراہیم الفلقی نے اس کا استقبال کیا اس موقع پر گورنر نے کہا کہ تامی نے جو کچھ کیا وہ اس کے ملک کے لوگوں کے لیے حیران کن نہیں ہے جنہوں نے دلوں کی گہرائیوں سے اپنی محبت اور اس کے رہنماؤں سے محبت قیدار کیا ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یوم تاسیس ایک لازوال یاد ہے یہ دن مکمل اندھیرے میں روشنی کی طرح چمکتا ہے